لاہور میں انٹرنیشنل کتب میلہ سج گیا جو چار روز چاری رہے گا ایکسپو سینٹر میں لگے میلے میں دوسرے روز کتابوں کے شوقین افراد بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں پبیشرز کے جانب سے قیمتوں میں خاصی کمی بھی کی گئی ہے زلکر اندرانہ کے ریپورٹ دیکھتے ہیں کہیں ناول ہیں تو کہیں شائری کی کتابیں تاریخی کتب بھی ہیں تو بچوں کے لیے کہانیوں کی کتابیں بھی ایک ہی چھت کے نیچے کئی پبلیشرز کے سٹالز علم و عدب کے شوقین افراد کی سہولت کے لیے قائم کیے گئے ہیں مذہب سیاست فلسفہ اور تاریخ سمیت ہر موضوع پر تصانیف کی وسیع ورائٹی دستیاد ہے جبکہ بچوں کی کتب نمائیہ دکھائی دی یہاں پہ بہت اچھا لگا ہے میں نے ٹو بکس بھائی کی ہیں ابھی مجھے بہت اچھی لگی ہیں مجھے تین چار بکس یہاں بہت سندھایا ہے مجھے ہاں بہت نظر ہے کتب ملے کے دوسرے روز کثیر تعداد نے ریائیتی قیمتوں سے خوب فائدہ اٹھایا اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ لیٹریچر ہے ڈیفرنٹ آتھرز کی بکس پڑھی ہوئی ہیں جس سے مطلب ہم پڑھ کے ہمیں نالیش بھی آتا ہے آج کو سوشل میڈیا کا دھوڑ ہے اور ہر کوئی جو ہے صرف جو چاہیے انٹرنیٹ پہ گوگل کیا اور سب نکال لیا لیکن اتنی بکس یہاں پڑھی ہیں ڈسکور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے بکس جو ہے نا وہ انسان کے نالیش کے لیے بہت ضروری ہیں علم جو ہے نا وہ انسان کے لیے اتنا ضروری ہے جتنا زندگی گزارنا ضروری ہے کتاب ملہ اتوار تک جاری رہے گا صبح دس بجے سے رات نو بجے تک خریداری کی جا سکتی ہے اور لاہور الحمرہ میں اسپین کے ساتھ